کچھ کسان بس کے ذریعے براری میدان پہنچے جائزہ لی ہمارے سنباد داتا وشو جیت چھانے کسان بل کے خلاف کسان صوبہ سے ہی دلی میں گھسنے کی جدو جہد کر رہے تھے آسو گیس کی گولے چھوڑے گئے جس کے بعد پولیس نے فیصلہ کیا کہ براری کے نیرنکاری گراؤنڈ پر ان کسانوں کو پروٹیسٹ کے لیے جگہ دی جائے اور اس کے بعد سے ہی براری گراؤنڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے پوری طرح سے اپنے نینترن میں لے لیا ہے یہاں پر پولیس کے عالی ادھیکاری پہنچے ہوئے ہیں اور براری گراؤنڈ پر چکی یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فیلحال جو ٹیکری بارڈر سے کسان چلے ہیں انہیں یہاں لائے جائے گا اس کے علاوہ سنگھو بارڈر سے آنے والے کسانوں کو بھی یہی پر روکا جائے گا اور یہی پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ وہ ایک جوٹ ہو کر یہی سے اپنی بات آگے بڑھا پائیں نئی دلی کی اور بڑھنے دینے سے پولیس پرساسن فیلحال انہیں روک رہی ہے اور اس لیے اس جگہ کو تیہ کیا گیا ہے تاکہ یہاں سے ہی انہیں روک کر آگے کا ماحول جو ہے کنٹرول میں رکھا جا سکے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو پولیس کی آلادھیکاری ہیں ان کی گاڑیاں یہاں پہنچ گئی ہیں جگہ جگہ پر علیہ الگ طرح کی تیاریاں کی جاری ہیں تاکہ ان کو آنے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو ٹوائلٹ سے لگایا جارہے ہیں پانی کے ٹینکر بلائے گئے ہیں اور بھی جو احتیاطن انتظام ہوتے ہیں سرکشہ کو لے کر بھی اور ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ تمام انتظامات یہاں پر کیے جارہے ہیں حالانکہ یہ اندازہ لگایا جارہا ہے کہ لاکھوں کی سنکیہ میں کسان پہنچ سکتے ہیں دلی تو پھر سبھی کو یہیں پر ایک کٹھا کیا جائے یہ بھی یوجنا ہو سکتی ہے حالانکہ دلی پولیس نے صبح میں دلی سرکار سے سٹیڈیمز کو جیل برانے کی یاد مانگی تھی لیکن دلی سرکار نے اس کی یاد نہیں دی جس کے بعد براری گراؤنڈ کو نیرنکاری گراؤنڈ کو ہی جو کہہ سکتے ہیں کہ دھرناس تھل یا پروٹیسٹ تھل یا کسانوں کو روکنے کا ٹھیکانہ کے طور پر دیا گیا ہے تو دیکھنا ہوگی کسان یہاں پر کب تک پہنچتے ہیں اور ان کی تعداد کیا رہتی ہے کیا اس کے بعد پولیس کو اور بھی بیوستہ کرنی پڑے گی یا پھر یہیں تمام کسان جو ہیں روک لیے جائیں گے نیرنکاری گراؤنڈ سے کے اپرسنال لڑیت کے ساتھ میں بھی شجید جھا ٹوٹل نیوز ڈلی